موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیک آف فیورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار چکن ایک سینڈوچ کی ریسپی یہ بہت ہی لذیذ تیار ہوتے ہیں یہ جتنے دیکھنے میں مزیدار ہوتے ہیں اسے کہیں زیادہ یہ کھانے میں مزیدار ہوتے ہیں چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف اس سے پہلے آپ میری چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لارج مکسنگ بول لیں گے اور اس میں ایک انڈا توڑ لیں گے دودھ ون فورت کپ چینی ٹو ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون اور آئل اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون تمام چیزوں کو آپ مکس کر لیں اسے چاہے تو آپ ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ ہم گوند رہے ہیں ابھی ڈو بنا رہے ہیں اسے ہاتھ سے بھی بہت آسانی سے گوندا جا سکتے ہیں اسے مکس کر لینے کے بعد اس میں میدہ شامل کریں گے ٹو کپس دودھ انسٹنٹ ییسٹ ون ٹی سپون میں ڈو اٹیچمنٹ لگا رہی ہوں تاکہ اب اسے آٹھے کو اچھے سے گوندا جا سکے اس ڈو کو گوندنے کے لیے ہمیں یہاں نیم گرم دودھ چاہیے جو تقریبن ون تیرٹی فائب گرام اگر کپ سے آپ نے مہیر کرنا ہے تو ہاف کپ اس میں نیم گرم دودھ ایڈ کریں گے بس خیال رکھئے گا کہ دودھ اتنا ایڈ کرنا ہے کہ ہماری جو ڈو ہے وہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہو ہمیں سوفٹ سی ڈو کا ٹیکسچر یہاں چاہیے اور اس ڈو کو تقریباً اپنے ساتھ سے آٹھ منٹ یا تقریباً دس منٹ تک اسے اچھی طرح سے گوندنے اب اس میں ہم مکھن ایڈ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون اور اسے اب تھوڑی تر کے لیے اور گوند لیں گے اچھی طرح مکھن اس میں مکس ہو جانا چاہیے اور زیادہ گوندنے سے کیا ہوگا کہ آٹے میں جو گلوٹن ہے وہ اپٹیویٹ ہو جائے گا اور اسے بریٹ جو ہے وہ بہت اچھی سی بیک ہوگی یہ دیکھیں ہمیں اس طرح کا ٹیکسٹر چاہیے اس کا اب ہم اسے ایک برتن میں نکال لیں گے اور اسے پہلے مکھن سے گریز کر لیں گے اور اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ رائز ہو جائے ہاف کے جی چکن لیا ہے جسے باری کیوبز میں کٹ لیا ہے اب اس میں جائے گا نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون لال دڑا مرچ ہاف ٹی سپون انین پاوڈر ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون سویا ساس 1 ٹی بل سپون وائٹ وینگر سرکہ 1 ٹی بل سپون اور چلی ساس 1 ٹی بل سپون آئل جائے گا 1 ٹی بل سپون اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے اب ہم اس میں مکس کر لیں گے اور اس کو مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں چار انڈے لیے ہیں جن کو اچھی طرح سے فل بوائل کر لیا اور اب ان کے ہم چھل کے اتار لیں گے اور ان کو باریک باریک سلائس میں کٹ کر لیں گے دوسری طرف پین میں ہم نے فور ٹی بل سپون آئل لیا ہے اور اس کے اندر اب ہم چکن کو سٹر فرائے کر لیں گے اور اتنی دیر تک ہم اسے سٹر فرائے کریں گے کہ چکن اچھی طرح سے پک جائے گا چکن بلکل اب پک چک ہے اچھی طرح سے اس کو اب اب تار لیں گے ایک پین لیں گے سے آئل کی مطلب سے اچھی طرح کر لیں گے دو جو ہم نے رکھی ہوئی تھی آدھا گھنٹہ رائز ہونے کے لیے وہ بلکل دیکھیں رائز ہو چکی ہے سہیوں پنچ کریں گے اور جو بھی ایکسٹرا ائر ہوگی اس کو ہم نکال لیں گے سرفیس پہ آئل لگائیں گے اور اسے بہت پتلا سا تھن ہمیں اس کو بیل دینا ہے موسیقی یہاں فیلنگ میں ہمارے پاس چیڈر اور موزریلا چیز ہے سلایسڈ اگ ہیں کیپسیکم اور ریڈ انیان سلایس ہیں میونیز اور کچپ اور چکن ہے اور یہاں پہ میں نے بریڈ کے سکس سلایسڈ لیئے ہیں اور ان کو یوں فاصلے فاصلے سے رکھ دیں آپ کو ڈو کے اوپر جو ہم نے بیلی ہوئی تھی اب اس کے اوپر ہم ٹرمیٹو کیچپ لگائیں گے اور اسے اچھے سے بٹر نائف کی مدد سے سپریڈ کر لیں گے اس طرح اور دوسری طرف پہ ہم میونیز رکھیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سپریڈ کر لیں گے اب اس پہ رکھیں گے ہم اگ سلایسز چکن چانک سیڈ کریں گے اب ہم مواز ریلا چیز یا چیڈر چیز جو چیز آپ کو پسند ہوگا آپ اس کے اوپر اٹ کر سکتے ہیں پھر دوسری لوگ پھر دوسری طرف پھر دوسری پھر دوسری اب اسٹوہ کو اپنے بیٹ پیسز میں اچھی طرح سی ریپ کرنے پھر دوسری پھر دوسری پھر دوسری پھر دوسری اور یہ چوپ سٹک کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر لیں اور اس لیے کلوز کر دینا ہے اس کی سائٹس کو اچھی طرح ایسے اچھے طرح سرپ کر لیں اب آپ اس پر اپنی مرضی سے کوئی بھی ساؤس ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں نے اس میں سراجہ ساؤس ایڈ کیا ہے اور اسے یوں برش کی مدد سے سپریڈ کر لیں گے موزریلا چیز رکھیں گے شملا مرچ کے یورنگز کاٹ لیا ہے یہ اس پر رکھیں گے جو بھی ٹاپنگز آپ کو پسند ہو آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں انیون رنگز ٹومیٹو سلائسز ایڈ کیا ہیں آلیز رکھیں اور یہ مانو بھی کافی ایکسائٹڈ ہے اور حیران ہے کہ پتہ نہیں آج کیا تیار ہو رہا ہے شملا مرچوں کے اوپر میں نے ایگ سلائسز بھی ایڈ کر دیئے تھے اور پارسلی اسے ہم تھوڑا سا سپرنگل کر دیں گے اوپر سے اون کو ہمیں 180 ڈگری پہ پری ہیٹ کر لینا ہے اور اس گریس کیا ہوئے پین پہ اب ہم اپنے ایک چکن سینڈوچز رکھیں گے ان کو ہمیں تقریباً 20 سے 25 منٹ تک بیک کرنا ہے اون میں 180 ڈگری پہ یہ سینڈوچز بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں میرے بیٹے کی یہ فیورٹ ہیں آپ بھی ضرور اپنے بچوں کے لیے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنیں آپ کی یہ سینڈوچز اور یہ دیکھیں یہ ہمارے بہت ہی لذیذ مزیدار چکن ایک سینڈوچز بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ جتنے دیکھنے میں مزیدار ہیں اس سے کہی زیادہ یہ کھانے میں لذیذ ہیں اور جب یہ گرم گرم ہو تو اس کے اوپر آپ ملٹڈ بٹر اپلائی کر دیں اس سے اس کا ذائقہ اور بھی انہینس ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کی جائے گا اور لائک کی جائے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں